السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف فیاض اپنے یوٹیوب چینل لکھائی کچن گارنگ کے ساتھ دوستو آج آپ یہ جو پودہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جادو کا پودہ ہے اور اس کے قدرت نے اتنے کو فائدے رکھے ہیں کہ جس کا شمار نہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی انمول اور قیمتی ہے اور اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتی ہے اسی طرح یہ پودہ بھی اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لمبی لمبی ٹینیاں یہ ایلو ویرا ہے دوستو ایلو ویرا میں بہت سی قسمیں ہیں جو مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہیں یہ ایلو ویرا میرے گھر پہ تقریباً کوئی دس بارہ سال سے لگا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج اس سے سارا ہارویسٹ کرتا ہوں اور اس سے جیل بنا کے اپنے لئے رکھ لیتا ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کروں کہ ہم اس کا کس طرح سے جیل نکالیں گے اور کس طرح سے اسے سیف کریں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنے سے ہم اس کی جو شیلف لائف ہے اسے یعنی کہ ہم اس کو چھے ماہ تک اس کو ہم بڑے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں تو دوستو اگر اس پودے کی بات کی جائے تو یہ ایلو ویرا ہے اور یہ سکولنٹ پلانٹ ہے سکولنٹ پلانٹ دوستو ایسے پودے کو کہتے ہیں جو اپنے اندر پانی سٹور کر لیتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں یہ اپنے اندر جیل اور پانی جو ہے اس میں سٹور ہوتا ہے جو ہمارے استعمال میں آتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں سے ہم جیل نکالنے کا جو سب سے پہلا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے اچھے طریقے سے دھویں گے اور اس کو پانی میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک بھگو کے رکھیں گے اس کا دوستو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے ایک پیلے رنگ کا بھی جیل نکالتا ہے جسے لیٹیکس کہتے ہیں وہ جو ہے وہ سکن کو تھوڑا ایریٹیٹ کرتا ہے وہ جو ہے ہمارے کسی کام کا نہیں یعنی سکن کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا تو جب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیں گے تو اس میں سے جو لیٹیکس ہے وہ نکل جائے گا اور ہمارے پاس صرف جل رہ جائے گا جسے ہم اس کو کٹنے کے بعد اس میں سے نکال کر استعمال میں لائیں گے تو دوستو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس کے سارے فائدے اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اور اس میں ہم مزید کیا چیزیں ایڈ کر کے اس کو چھے ماہ تک محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایلو ویڈیو سے متعلق تمام چیزوں کو اس ایک ویڈیو میں میں کور کرنوں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کو بھگ ہونے کا کام شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک ٹپ لیا ہے اور اب ان کو میں اس ٹپ کی اندر ڈالنے لگا ہوں دیکھیں دوستو آپ نے اس کو دھونا بہت اچھے طریقے سے ہے تاکہ اس میں سے جو ہمارا جل نکلے گا وہ خراب نہ ہو گندہ نہ ہو ڈیسٹ فری ہو اب اس میں جتنے لیوز آئیں گے اتنے میں میں اس میں ڈال رہا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو یہ اس کے جل کو آپ جوس کے طور پر بھی جوس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سکین کیر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے سٹومک کے لیے بہت فائدہ مند ہے یعنی کہ اس کے اتنے کو فائدہ ہیں اس کی آپ تطور پر بنا کے اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ ابھی فیلال میں اتنے بھی گو رہا ہوں کیونکہ اس میں جگہ کم ہے اب میں آپ جو ویڈیو ہے ان سب کو پندرہ منٹ بھگونے کے بعد جب ان کو میں صاف کر لوں گا تو اپنی ویڈیو کو گاز میں پھر اب وہاں سے کرتا ہوں یہ دوستو اس کو تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اسے اس طرح اچھے طریقے سے واش کر کے نکال لوں گا دوستو اس کو جب آپ نے پانی میں بھی گونا ہے تو اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی کہ اس کے اندر پانی چلا جائے گا اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں چلا جائے گا کیونکہ دیکھیں یہ قدرت نے اس کے اندر ایک ایسا سیلینٹ رکھا ہے کہ باہر سے اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ پانی یہاں تک ہی رہے گا اس سے آگے اندر اس میں پانی کسی صورت نہیں جائے گا اس لئے آپ اس کی اس کی بالکل فکر نہ کیجئے گا کہ جو پانی ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا بس آپ نے اس کو دھونا بہت ہی اچھے طریقے سے ہے دیکھیں جس طرح میں دھو رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھونا ہے موسیقی 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 یہ دوستو ہم یہ سارا اپنا جو ایلوویر ہے اسے دونے میں کامیاب ہوگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ایسے ساف ستھرا ہوگیا ہے اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے جیل نکالنا ہے آپ کے پتے بلکل ساف ستھرے ہونے چاہیے اور اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو بھی دیا تھا تاکہ اس میں سے جو لیٹیکس ہے وہ نکل جائے اور ہمیں پیور جیل ملے تو دوستو اب بسمیلا کرتے ہیں اس میں سے جیل نکالنے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں جیل نکالنا دوستو بہت ہی آسان ہے یہ آپ نے یہ ایک سائیڈیس کی کاٹنی ہے یہ کاٹی میں نے اور اسی طرح ہی یہ میں دوسری سائیڈ کاٹ لی اب اس کو میں بلکل اوپر رکھ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایسے ساف ستھرا جیل نکالا ہے اس میں اب یلوش کلر اب بلکل بھی نہیں ہے اب پہلے اس سے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس میں آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ سکن کا یعنی کہ اس کے جو پتے کی سکن ہے اس کو اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں آنے دینا یہ دیکھیں یہ جو تھوڑی بہت اس کے ساتھ آ رہی ہے اس کو میں بعد میں بلکل اچھے طریقے سے ساف کرلوں گا یہ دیکھیں بلکل یہ کس طرح باہر نکال رہا ہے اچھا تو دوستو اب اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے فوائد بھی بتاتا چلو دوستو اس میں بہت سی بہت سے اس کے سکن کے فوائد ہے جن کے لئے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دوستو تھوڑا محنت طلب کام تو ہے لیکن یہ ایک ہی دفعہ کی محنت ہے اس کے بعد آپ کا یہ کافی دیر تک جیل جو ہے وہ چلتا رہے گا اگر آپ میرے بنائے ہوئے طریقے سے اس کو سٹور کرتے ہیں جو میں آپ کو انگریڈینٹس بتاؤں گا اگر وہ آپ اس میں ڈال لیتے ہیں تو آپ اس کو تقریباً 6 ماہ تک سیف رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اچھا میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہم اس کو کیا کیا فائدہ ہے دوستو یہ سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی یہ جیل نکال لی ہیں یہ ہمیشہ آپ نے مچور پودے کی نکال لی ہیں اور یہ جو ایلوویرہ ہے یہ بہت ہی سلو گروہ تھا اس کی یعنی اس کی جو گروہ تھا اتنی فاس نہیں ہے اس وجہ سے اس کی جو مچور لائف ہے وہ کم از کم آپ کے پاس تین سال پرانا پودہ ہونا چاہئے تین سال سے پہلے اس کے پتے بلکل بھی ہارویسٹ نہ کریں کیونکہ تین سال پرانے پودے میں جو اس کے ایکٹیو انگریرینٹس ہیں وہ آپ کو کم از کم تین سال پرانے پودے میں ہی ملیں گے اس سے پہلے اس کے جو انگریرینٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے اور ان کا اتنا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ایلوویرہ ہے جس سے آپ نے جیل نکال لہا ہے وہ آپ کا کم از کم کم از کم جو ہے تین سال پرانا ہونا چاہیے اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ جو جیل ہے وہ نہ نکال لیں اور دوسرا اگر اس کی پروپٹیز کی بات کی جائے تو یہ دوستو اس میں انٹی آکسیڈنٹ پہ جاتے ہیں بڑے وافر مقدار میں اور اس کے علاوہ یہ انٹی ایجنگ بھی ہے جو ہماری بہنیں خواتین اپنی ایج بھڑنے کی وجہ سے سکن کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کی سکن تھوڑی ڈیلی ہو گئی ہے یا اس میں جھوریاں پڑ گئی ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدے مند ہے اس کے علاوہ ایکنے کے لیے اس کا استعمال بہت مفید رہتا ہے اور دوسرا اگر آپ کچھ آپ کے اگر دانتوں میں مسائل ہیں تو آپ ٹوت پیسٹ کے ساتھ ایلو ویرا جیل کو بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے جن بندوں نے ایلو ویرا کو ٹوت پیسٹ کے ساتھ استعمال کیا ہے ان کے جو دانتوں کے کافی سارے مسائل تھے پلاک وغیرہ اس میں اس نے بڑا اچھا کرداردہ کیا ہے اور ان کو اس سے بہت زیادہ ریلیف ملا ہے اس وجہ سے آپ اسے ایزے ٹوت پیسٹ بھی ٹوت پیسٹ کے ساتھ مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ ایلو ویرا جل لیں اور اس کو کسی بھی شیک میں ملا کر جس لائک آپ آپ آگے سٹوبری آنے والی ہے سٹوبری کے ساتھ یا مینگو جوس میں یا ویسے بھی جوس وغیرہ میں ایلو ویرا کے ساتھ ایلو ویرا کا جل ڈال کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی بجائے چمچ کے ساتھ ذرا ایزیلی ریموو ہو رہی ہے اس کا جل اور دوسرا آد جو ہے نا وہ بہت زیادہ سلپری ہو رہے ہیں اس وجہ سے تھوڑی اسی جو ہے اس کو نکالنے میں مشکل پیش آ رہی ہے باقی اس میں یہ کیونکہ یہ پودہ میرا تقریباً دس سال پرانا ہے دس یارہ سال ہو گیا ہے اس پودے کو میرے پار اس وجہ سے اس میں سے دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک پتے میں سے ہی جل کی کتنی اچھی کونٹی ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا پودہ کم از کم تین سال پرانا لازمی ہو اور اب اگر اس کو میں سیف کرنے کی بات کروں کہ آپ اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کی سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ جو ہے پودہ آپ کا یہ آپ اس میں سے پتے ہی صرف ایک یا دو اتاریں کیونکہ اگر آپ اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں کرتے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے لیے سٹور کر سکتے ایک ہفتے سے زیادہ آپ اسے سٹور نہیں کر سکتے اس لیے آپ اس کے ایک یا دو پتے ہی اتاریں اور انہیں جب استعمال ہو جائیں تو اس کے بعد آپ مزید پتے اتار لیں باقی میرے تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ اپنے گھر میں یہ ایلو ویرا لازمی لگائیں اور ایلو ویرا اس کے علاوہ دوستو اگر خدا نہ ہستا آپ کا کہیں سے کوئی کوئی چیز جل جاتی ہے آپ کے سکین وغیرہ کہیں سے تو اس پر بھی ایلو ویرا جل کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ انسٹنٹ ریلیف ہے اس سے اسی وقت درد میں بھی کمی ہو جائے گی اور یہ ریسرچ کی ہے سائنس دانوں نے تو اگر آپ جلے ہوئے زخم پر ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا زخم جو ہے وہ بھی جلدی بھر جائے گا اس کے علاوہ آگے گرمیاں ہیں تو ظاہر ہے گرمیوں میں مچھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی جگہ پر مچھر کار لیتا ہے تو آپ اس جگہ پر بھی اگر ایلو ویرا جل لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو فوری ریلیف ملے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سن بن ہو جاتا ہے تو آپ اس میں بھی اس کے بہت ہی اچھے جو ہیں وہ نتائی دیکھنے میں ملے ہیں جن بندوں کو سن بن ہو گیا ہے وہ اس کا جل استعمال کر کے بڑے اچھے نتائجہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کوئی آپ کو کوئی مائنر کٹ لگ گئے ہیں تو اس پہ بھی اگر آپ اسے جل کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ کی کچھ سکین پروپلمز ہیں ان میں بھی آپ اسے بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دوستو قدرتی چیز ہے اس نے آپ کو فائدہ ہی دینا ہے اور دوسرا اگر آپ یہ خود سارا جل نکالتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کے حامفل آپ کو کیمیکل نہیں ملیں گے جس وجہ سے اس کا آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور دوسرا جب آپ نے اس کو سیف کرنا ہے یعنی اس کو زیادہ دیر کے لیے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ایر ٹائٹ جو کنٹینر ہے اس میں ڈال کر تو آپ فریج میں رکھ لیں اگر آپ نے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ نہیں کرنی تو ایک ہفتے تک اور اگر آپ ایک ہفتے سے زیادہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے جس میں ہم برف جماتے ہیں جو آئس کیوبز ہیں آپ وہ ٹرے لے لیں اس میں آپ یہ جل ڈال کے تو اسے آپ فریز کر لیں اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت ہو تو ویسے آپ ایک آدھ کیوب نکال لیں اور اسے استعمال کرتے جائیں اس طرح بھی آپ اس کو تقریباً سمجھ لیں تین ماہ تک بڑے آرام سے سیف کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ویسے تو جو وائٹامین پائے جاتے ہیں وہ وائٹامین اے وائٹامین سی اور وائٹامین ای جو ہے یہ اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ جو وائٹامینز ہیں یہ ہماری ہیلتی سکین کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اور دوسرا اگر آپ اسے زیادہ عرصے کے لیے سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اڈیشنلی جو ہے وائٹامین ای اور وائٹامین سی اس کے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے کیپسول مل جائیں گے آپ وائٹامین سی اور وائٹامین ای کے کیپسول لے ہیں وہ آپ اس میں شامل کریں اور ان دو وائٹامینز کو شامل کرنے کے بعد دوستو اس کی جو لائف ہے وہ تقریباً چھ ماہ تک بڑھ جائے گی یعنی آپ یہ دونوں وائٹامین ڈالنے کے بعد چھ ماہ کے لیے اس جل کو سیف کر سکتے ہیں اور یہ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ وائٹامین ڈالنے کتنے ہیں کس مقدار میں ڈالنے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے دوستو کہ ایک چتھائی کپ اگر آپ کے پاس جیل کا موجود ہے یعنی جس کپ میں ہم چائے پیتے ہیں اس کے چار حصے کریں اور اس میں سے ایک حصہ آپ کے پاس جیل ہے تو اس میں آپ 500 ایم جی کا جو ہے وائٹامین ای اور سی شامل کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو وائٹامین ملے گا سی اور ای یہ پاودر فارم میں ملے گا کیپسول کی شکل میں آپ یہ کیپسول کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے ہیں اگر آپ کے پاس ایک چتھائی کپ جیل کا ہے تو اس میں آپ نے 500 ایم جی وائٹامین سی اور وائٹامین ای وہ آپ اس میں شامل کریں اور اس کے بعد اس کو آپ کسی ایر ٹائٹ جار میں رکھ کر اس کو فریز کر لیں اور گاہے بگاہے اس کو آپ استعمال کریں یہ انشاءاللہ آپ کی سکین جو ہے وہ گلوئنگ سکین ہو جائے گی اور آپ اس کو بالوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اور یہ میں جیل جو ہے یہ فور سیل بھی ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سیل کے لئے دستیاب ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ ماشاءاللہ سے ہمارا جیل جو ہے کافی زیادہ مقدار میں کٹا ہو گیا ہے تو اگر دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ یہ جیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں